موسیقی السلام علیکم میرا نام رحمت علی ہے سیوڈ ڈیفنس میں ابھی میں پوسٹ وارڈن گروپ وارڈن کی پوسٹ پر کام کر رہا ہوں جب میں آٹھ سال پہلے آیا تھا پوسٹ وارڈن کی پوسٹ پر میں آیا تھا جب اپنی ٹو سٹار پہ آیا تھا تو اس میں مختلف مہنے کورسز کی ہیں جنرل سٹریکٹرز کا فارمین کا لیڈنگ فارمین کا تو یہ کورسز کرنے کے بعد سینئر کے ساتھ میٹنگز کے بعد تو یہ انہوں نے سوچا کہ یہ گروپ وارڈن کی احسیت سے مجھے پروموشن ملیا اور میرے ساتھ تقریباً اس وقت پانچ پوسٹے جو ہیں تو اس وقت میرے ساتھ کام کر رہی ہیں اور ہر پوسٹ میں تقریباً بیس سے پچیس لڑکے اس وقت ہوتے ہیں جیسے کہ ہر علاقے میں مختلف علاقوں میں اپنے تھانے ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے جو ہے تو اسی طرح پوسٹ بنتی ہے پوسٹ میں ایک پوسٹ وارڈن ہوتے ہیں اس میں تقریباً بیس لڑکے ہوتے ہیں جس میں ایک آفیس انچارج ہوتے ہیں وہ تین اس کے ساتھ سیکٹر وارڈن ہوتے ہیں ہمارے سی ڈی پی کے جو سینئر ہیں چیف صاحب ہیں سید شمشاد علی شاہ باچھا ہیں اس کے ساتھ ہمارے ایڈیشنل چیف ہیں شبیر احمد صاحب ہیں اس کے ساتھ ہمارے ڈیپٹی چیف آتے ہیں خان گل صاحب اور ڈیویجنل وارڈن سیٹی جو ہیں عتی خان صاحب ہیں ہمارے فورس میں اس وقت تقریباً دو تقریباً دھائی سے تین سو ہمارے پاس ویلنٹیئرز ہیں اور ہم لوگ ارگنیزیشن سے ہیں سی ڈی پی سیول ڈیفنس ارگنیزیشن ہے اور ہم لوگ جو ہیں تو ویلنٹیئرز ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف جیسے کہ مختلف تھانوں میں اپنی پوسٹوں پہ ہر بندہ اپنی پوسٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں پچھلے آٹھ سالوں سے ابھی تک ہمیں کوئی پیمنٹ نہیں ملی مگر ابھی جو ڈی سی صاحب نے ہمیں آرڈر کیا ہے تو انہوں کی یہ ہمیں ایک گارڈ گفٹ ہے کہ جو بارہ سو روپیہ ہمیں پر ڈے کے ساب سے وہ دے رہے ہیں وہ ہم لوگ آٹھ گینٹی ڈیوٹیز کر رہے ہیں اور مختلف تھانوں میں لڑکوں کے ساتھ ہم لوگ تھانوں کے ساتھ مل کے اپنی پوسٹ کے پچیس لڑکے ہر تھانے میں اس وقت آنیات ہیں اور اپنے ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں ہم لوگ جو ہیں تو یہ ہم ایک رضاکارانہ طور پہ آئے ہیں اور ہمیں اپنی خوشی سے ہر بندہ جو ولنٹریر آتا ہے اپنی خوشی سے آتا ہے یہ جو یونی فارم وغیرہ جو ہوتے ہیں یا ہم لوگ اپنی مرضی سے جیسے کہ میں خود میڈیکل انجینئر ہوں ڈینٹسٹری ہماری فیلڈ ہے اس میں میں کام پچھلے نینٹی نینٹی فائف سے کر رہا ہوں تو الحمدللہ ایسے ہمارے سپاس جتنے بھی ہیں کوالیفائیڈ لڑکے آتے ہیں اور اپنے اپنے کوئی نہ کوئی جابز میں کوئی سٹوڈنٹس ہے کوئی جابز کر رہے ہیں اور ولنٹریلی وہ شوک سے آتے ہیں پھر اس میں مختلف کورسز کرتے ہیں اور اسی طرح پھر اس کی بیہیور کو دیکھتے ہوئے اس کی پروموشن ہوتی ہے مختلف لڑکوں نے مختلف کورسز جیسے جنرل سٹیکٹرز کے کورسز میں نے آپ کو بتایا ہے فریڈر گورنمنٹ آف پاکستان کے ہمارے آیات آباد میں ایک آفیس ہے اور اس سے ہم لوگ سیڈیو جو ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں سیول ڈیفنس آفیسر جو پیبل سٹاف ہے ان سے ہمیں لیٹر ایشو ہوتا ہے اس سے ہم لوگ یہ لے کے اور فریڈر گورنمنٹ آف پاکستان کی جس طرح ان کا اپنے پیکج ہوتا ہے اسی کے ٹائمنگ کے مطابق شڈول کے مطابق ہم لوگ اسی طرح ان کے ساتھ اپنے مختلف کورسز کرتے ہیں جیسے لیڈنگ فارمین ہو گیا فارمین ہو گیا ریسکی ہو گیا اور ہمارا جنرل سٹیکٹرز وغیرہ ہو گئے اور بم ڈسپوزیبل سکوارز ہو گئے اسی طرح یہ مختلف کورسز ہم لڑکے کرتے رہتے ہیں جتنے بھی تھانے ہیں وہ ہمارے ساتھ تو اس وقت کمپرمائز کر رہے ہیں اور پہلے یہ تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کمپرمائز نہیں کرتے تھے ابھی جب سے کرونا اور یہ سسٹم ہویا اور ہم لوگ نے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ ہم لوگ اپنی ملک کو قوم کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور مختلف حادثات میں اچھے برے وقت میں ہم اپنے قوم کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں اور ازاکاران طور پر ہم لوگ کام کرتے ہیں تو یہ ساری ہماری قوم پریشیٹ کرتی ہے اسی وجہ سے اس دفعہ ہم نے پولیس کے ساتھ ڈیوٹی آئے جیسے محرم میں ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ الیکشن میں ہوتے ہیں تو یہ ڈیوٹیز ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں اور ابھی الحمدللہ ان کے رویہ سب تھانوں کا ہمارے لڑکوں کے ساتھ بہتر جا رہا ہے شاور میں تقریباً جتنے بھی بم بلاسٹ ہوئے ہیں ہمارے سارے اس میں ہمارے والینٹیرز کام کر چکے ہیں میں خود اس میں کام کر چکا ہوں اور اس طرح الیکشن آتا ہے اس میں بھی ہم کام کرتے ہیں اور جس طرح محرم کی ڈیوٹیز آتی ہیں ابھی کرونا وغیرہ چل ہے تو اس میں ہم نے ہرسپیٹر میں تقریباً ایک مہینے ڈیوٹیز کی ہے کرونا کی پھر ڈی سی صاحب کے آرڈر کے مطابق ہم لوگوں نے تھانوں کو انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا تو ابھی ہم لوگ پورے بازار کو لاک ڈاؤن وغیرہ میں اور مساجد کی ہم سیکیورٹی کے طور پر کام کرنے سے لوگوں کو دیکھیں اس وقت کرونا کی وجہ سے لوگ منٹلی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں اور کچھ غریب طبق ہوتا ہے جن کو دکانوں میں اتنی سیلز نہیں ہوتی مسائل ہوتے ہیں مگر ہمیں بھی یہ مجبور ہے کہ ان کی صحت کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے ڈی سی صاحب نے سینئر نے گورمنٹ نے ان کو ایک ٹائم دیا ہوئے وہ ٹائم کے مطابق جب وہ ٹائم آ جاتا ہے تو ہماری سیول ڈی فینس کے یہ کام ہوتا ہے کہ ایک ڈسٹرک پولیس کے ساتھ جا کے ان کو بڑے پیار محبت کے ساتھ ان کو سمجھانا بعض لوگ جو ہوتے ہیں دکندار ہوتے ہیں یا ریڈی والے ہوتے ہیں وہ مس بیہیو کرتے ہیں مگر سینئر کا یہ کردار ہوتے ہیں ہمارا پوست وارڈن ہر گروپ کے اوپر ایک پوست وارڈن لازمی ہوتا ہے اور تین چار سٹیشن پہ ایک گروپ وارڈن یا دو گروپ وارڈن ضرور ہوتے ہیں اگر وہ ان کے ساتھ بدتمیزی ہمارے کسی ولنٹیئر کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو پوست وارڈن اس کے ساتھ جا کے ریکویسٹ کر کے اس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر لیتے ہیں ہماری جتنی پاکستان کی فورسز ہیں مشکل وقت میں فورس ہی آگے آتی ہے چاہے وہ جنگی حالات ہو یا بیماری کی اس طرح کے کوئی وبا کے مسائل ہو یا کوئی ایسے سیلابی حالات ہو جائیں تو اس میں ہمارے لوگ اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے درپیش ہوتے ہیں ہماری اپنے ڈی سی صاحب سے وزیراعظم صاحب سے اسپیشلی یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ٹائگر فورس بنا رہے ہیں تو ٹائگر فورس ہمارے آل لیڈی جتنے ولنٹیئرز ہیں ٹرین لڑکے ہیں اور ویل ٹرین لڑکے ہیں مز بیئیو نہیں کرتے ان کے ویل ایڈوکیٹڈ لڑکے ہیں تو یہ ٹائگر فورس کو ہمارے سیول ڈی فینس میں ہی اگزم کرنا چاہیے اور ہمارے انڈر ہی اس ٹائگر فورس کو لے کے آنا چاہیے اگر اس میں آپ مزید ولنٹیئر لینے چاہیں تو اس پہ ہمیں کوئی ہو نہیں ہے مگر ہونا سیول ڈی فینس کے ثرو پہ یہ سارے جتنے سسٹم ہیں سیول ڈی فینس کے ثرو ہونے چاہیے میں اپنی قوم سے اور سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز خدا رہا اپنے آپ کو اور اپنی صحت کا بہت خیال لکھیں اور جتنا بھی آپ کو اگر کچھ ضرورت کی چیز ہے جو گورمنٹ نے ٹائم دی ہوئے اس ٹائم کے مطابق اپنی ضرورت کی چیزیں پرچیز کریں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے گھر کو دیں اور اپنے گھر میں صفائی کا بہت خیال لکھیں کیونکہ ہمارا ملک انشاءاللہ صحت مند ہوگا عوام ہماری صحت مند ہوگی تو ہمارا معاشرہ یہ سارا ترقی کرے گا السلام علیکم میرا نام محمد عرشد آوان ہے میں بی ٹو کا پوسٹ وارڈل صاحب ہوں میں ایٹی نائن کا اس میں سارا دیپٹی سارا انجام دے رہا ہوں اور ابھی تک میں دیپٹی دے رہا ہوں ہمیں تو بس اس کرونا کی وجہ سے ہماری جو دیپٹی لگی ہے ہماری سیٹی میں اور ہسپیٹلوں میں ہم نے اپنی دیپٹی سے انجام دیئے ہم نے ایٹی نائن سے لگے ہوئے ہیں ابھی تک لگ جا رہے ہیں جب تک ہماری جان ہے سارا ہمیں سیبل دیفنس کے لیے اپنا سارا انجام خدمت کرتے جائیں گے ہم لوگوں نے اپنے دیویشن دے جانے ہیں انشاءاللہ اچھی اخلاق کے ساتھ اپنے دیویشن کو پمپلیٹ کرنے ہیں اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے نارے تکبیر حتما وقت موسیقی